کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم کر دیں اللہ پاک آپ کی تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا آج جو میں عمل ہے یہ آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے عمل ہے جو میرے بہن بھائی عملیات کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں جب عمل کریں تو کوئی ایسی پریشانی نہ مطلب کے گھیرے یا ہمیں کوئی ایسی پریشانی نہ ہو تو آج جو میں آپ کو ایک حسار کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب حسار ہے وہ حسار آپ لازمان اپنے ساتھ کریں گے حسار کا طریقہ جو ہے ایسا نایاب ہے کہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی نہ ہی حسار کے دوران یا جب تک آپ کے پاس وہ چیز رہے گی یہ حسار ایک سوئی کا حسار ہے ٹھیک ہے نمبر دو آپ اس کو خوشبوب کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سوئی کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف جو میں آپ کو آیاتیں بتاؤں گی آیات مبارکہ کو آپ نے پڑھ کر سوئی کے اوپر دم کر لینا ہے یا پھر انگر سوئی پر آپ دم نہیں کر سکتے تو آپ اتر کے اوپر دم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ جب کوئی بہن بھائی عمل کرتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کسی جن کا ڈائن کا یا پھر خوف ہوتا ہے یا اس کو مطلب کی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ حسار اسی مقصد کے لیے قائم کیا جاتا ہے تو اکثر جو بڑے بڑے جب آپ یہ اس حسار کی ضرورت آپ کو ویسے تب پڑے گی جب آپ بڑے بڑے مقلین کو پریوں کو یا پھر بڑے بڑے جو حمزاد ہے بڑے عمل کریں گے تو تب آپ کو اس کی دیکھ انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس کے بارے میں بھی انفرمیشن دے دوں یا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو اکثر دفعی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی ایسے لوگ کئی جھوڑ جاتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں یا چیلس ہوتے ہیں بدگمانی رکھتے ہیں اور ضرر پوچانا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے جو میں آپ کو آیاتیں بتاؤں گی وہ آیات آپ نے جب آپ پڑھائی کریں گے اس وقت تو وہ آیاتیں اپنے پاس جو سوئی ہے وہ رکھ لیں گے پڑھائی کے وقت تو آیاتیں پڑھ کے اس سوئی کے اوپر آپ خوک مار دیں گے یا پھر اتر بھی آپ پاس رکھ سکتے ہیں اگر سوئی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو خوشبو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے پارہ نمبر نو رکو نمبر تین آیات نمبر ایک سو پندھرہ دوبارہ ہور سے سن لیں پارہ نمبر نو رکو نمبر تین آیات نمبر ایک سو پندھرہ کالہ سے لے کر عظیم تک جو ہے یہ آیات آپ پڑھیں گے پھر دوسری آیات آپ نے کونسی پڑھنی ہے کالہ موسی یہاں سے لے کر مفسی دین تک آپ پڑھیں گے پارہ نمبر گیارہ رکو نمبر تیرہ آیات نمبر اکاسی ہور سے سن لیں پارہ نمبر گیارہ رکو نمبر تیرہ آیات نمبر اکاسی نمبر تین تیسری آیات کی طرف آپ آ جائیں ٹھیک ہے آپ نے تیسری آیات سورہ یاسین کی پڑھنی ہے ٹھیک ہے سورہ یاسین کی پہلی آیات آپ پڑھیں گے سورہ یاسین کی ٹھیک ہے وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا پھر سورہ جن کی سورہ جن کی پہلی چار آیاتیں بھی آپ پڑھ لیجئے گا پھر آپ نے ایک اور آیات پڑھنی ہے پارہ نمبر گیارہ رکو نمبر تیرہ آیات نمبر بیاسی ٹھیک ہے وَيَا حَقُّ یہ وَيَا حَقُّ اللَّهُ ٹھیک ہے یہاں سے لے کر المجرمون تک پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر آپ نے ایک اور آیات پڑھنی ہے پارہ نمبر نو رکو نمبر تین آیات نمبر ایک سو اٹھارہ پارہ نمبر نو رکو نمبر تین آیات نمبر ایک سو اٹھارہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا آیات نمبر ایک سو پندرہ تھی اب آیات نمبر ایک سو اٹھارہ ہے ٹھیک ہے یا حَقُّ اللَّهُمُّ تک آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے ان سب آیاتوں کو پڑھنی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سات مرتبہ تلکرسی پڑھ لینی ہے چاروں کل جن سے ہیں تیر تیر مرتبہ پڑھ لینی ہے سات مرتبہ آپ نے درود تنزینہ پڑھ لینی ہے اور سات مرتبہ آپ نے الحمدو شریف پڑھ لینی ہے ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے سوئی کے اوپر ایک پھوک مار دینی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ ان چیزوں کو پڑھ کر آپ اپنے پاس اگر سوئی رکھنا چاہتے ہیں تو سوئی اگر آپ اتر کے پر پھوک پڑھ کے پھوک ماریں گے تو وہ ایک جادوی اتر تیار ہو جائے گا اب وہ جادوی جو اتر تیار ہوگا یہ جادوی سوئی تیار ہوگی تو آپ نے وہ اپنے پاس رکھ لینی ہے خدا نہ خاصتہ جیسا کہ آپ کے پاس کوئی مریض آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہمیں جنات ہے یا ہمیں جن کا خوف ہے تو آپ نے فوراں وہ سوئی ہلکی سے اس کے ساتھ ٹچ کر دینی ہے تو وہ جن اسی وقت یا کوئی بھی سایا یا کوئی بھی ہوا یا کوئی بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوگا وہ فوراں غائب ہو جائے گا اسی وقت اس کے جسم سے نکل جائے گا ایسا نایاب عمل ہے ایسا باکمال عمل ہے کہ انسان میں کہتا ہوں یہ آپ نے اپنے اوپر بھی خوشبور لگا لیا کرے تو کپی بھی آپ کے پر کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی آپ کو تکلیف نہیں پنچا سکتا آپ کو ذر نہیں پنچا سکتا کوئی آپ کے پر ٹونہ نہیں کر سکتا اس کا بہت سارے جو ہیں جو میری گنتی سے بھی واہر ہیں اس کے جتنے بھی فائد ہیں تو آپ یہ لازمان کیجئے گا اور سب سے زیادہ اگر آپ سوئی کا استعمال کرتے ہیں تو سوئی آپ اس کو تیار کر کے رکھ لیں آپ کسی بھی گھر کی دیوار پہ جہاں پر جادو چلا ہو جیسے آپ کو کوئی بلاتا ہے تو آپ اس گھر کی دیوار میں گاڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے فوراں جتنا بھی جادو ہے اس سوئی کے ذریعے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر کوئی مطلب کہ کسی کے پر اسیب ہے یا کوئی جادو ہوا ہے تو آپ نے وہی سوئی ٹھیک ہے آپ نے وہی سوئی جنسی ہے اس اسیب زیادہ کو لگا دیں گے تو اس کا اسیب بھاگ جائے گا ٹھیک ہے یا پھر حاضر ہو کے معافییں مانگے گا تو تین دفعہ بس آپ سوئی جب اس کے جسم کے ساتھ ٹچ کریں گے تو اس کے جسم سے فوراں نکل جائے گا ایسا نیاب عمل آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا آپ نے یہ لازمان کبھی آپ کے پاس جب آپ بڑے عامل بن جاؤ گے لوگوں کی مدد کرو گے خدمت کرو گے تو آپ یہ ضرور استعمال کیجئے گا تو میری استعمال میں بھی ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی یہ نیاب جو اس کا طریقہ کر ہے آپ کو بتایا جائے اس کا ایک بہت بڑا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس وقت آپ پڑھائی کے وقت جب آپ چلہ کاٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اس اتر کا استعمال کر سکتے ہیں سوئی کا استعمال اس طرح ہے کہ اپنے کپڑے کے ساتھ اس کو لگا سکتے ہیں تو جب مطلب کہ جب تک سوئی لگی رہے گی آپ کو کوئی چیز چھو بھی نہیں سکتی اور کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ اس سوئی کے کرامات سے آپ کو مطلب کہ کسی قسم کا جادو خوف اس طرح کی چیزیں بھی نہیں آئیں گی ٹھیک ہے اور اگر خدا نخواستہ اتر ختم ہو جاتا ہے گم ہو جاتا ہے سوئی گم ہو جاتی ہے تو آپ نے دوبارہ سے سوئی کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے دوبارہ جو آیاتیں میں نے بتائی ہیں سیم وہی آیاتیں دوبارہ سے آپ پڑھیں گے اور جو حسار کا طریقہ ہے مطلب کہ اس میں جو بتایا جاتا ہے سوئی کا بھی ایک حسار ہوتا ہے وہ حسار کا طریقہ بھی آپ کو آخر میں بتا دیا گیا ہے دونوں طریقے سے آپ اس کے پر پڑھائی کر کے تو پھوک مار کے اپنے پاس رکھ لیں گے خوشبو کے پر بھی پھوک مار کے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں بہت نایاب عمل ہے برائے مہربانی ظالموں کے ہاتھوں کبھی نہ آنے دیں قدر کریں اتنے نایاب عملوں کی اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا ان تک پنچائیے گا تاکہ ان کا مسئلہ ان کی پریشانی ختم ہو جائے اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو لازمین آپ خود کر کے ان کو دیں تاکہ یہ مسئیبت یہ بلائیں یہ سب ختم ہو جائیں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ تمام صدی رکھئے گا کنہ حکم معاف کر دیں آج جب میں آپ کے ساتھ امید شیئر کرنے